ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ دیکھ سکیں ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو سب سے پہلے خیراج حفظت کو شرمے کے لئے بھوڑی دیر میں بھی آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں ساندہ اتانہ میں حضر اس عرض کو قبول فرما لیا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس سفر کی یہ کہہ گا جو بہت ساری جنسی باتیں آپ تک پہنچ چکی ہیں تاریخی زیجلہ بھی آپ کو سمجھ گیا ہے انتظامیاں میں جو آپ کو سہولتیں بھی وہ بھی بتائی گئیں مگر میں یہ کہتا ہوں یہ درکارِ غازی اگر آتی ہے جلوہ فرما نہ ہوتے تو یہ جنگل جنگل بھی رہتا یہ سان چمک دمک یہاں کیے قربانی کا نتیجہ ہمیں ان کے نقصے قدم پر سننے کی ساتھ ان مزرگوں کی دعاوں کے ساتھ سپری موجودہ جنگل بھی رہتا ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو منزل آتنا ہے لہو مائیو تو اس سے زندگی ختم ہو سکتی ہے ہاں جھوٹی ہو یا کوئی جنگل بھی رہتا ہوتی ہے تو ہم اس کے سامنے اپنی تیشانی بھکاتے ہیں خدا نعمتیں دیتا ہے تو ہم اس سے سامنے اپنی نام بھی رہتا دیتے ہیں یہی مجھے ہے کہ ہم خدا کی آرابات اپنی کو حجدہ کرنا جائیں نہیں کروچھیں سجدہ کے باتات کو پوپری ہی ہے امام اے حضرت اعلیٰ حضرت عظیم البہتر امام احمد رضا احمد رضا امام احمد رضا اس سرکاری کی یہ خلافتے واقع ہے آج ہمورا ایک ہدار سرطرہ ہمیں سرطرہ ہمیں شریف ہو رہے ہیں دو راکھوں ایک ہدار سرطہ ہمیں شریف ہو رہے ہیں اسا مطلب ہے کہ سرطہ نے رواسی کو جائی دنیا کے گھنے ہدار سرطہ ہمیں شریف ہو رہے ہیں یہ سب اور ایک حرام سال سے درکاری حاضر کا حرث دمائے جائے رہا ہے اور اپنی تہا جائے گی حرث تو یہ صرف برگنی کرتے ہیں تو یہ شنٹری ملحہ کا ایک بات ہوگی اس لیے جو خیلی احمد رضا پہلے پہلے پیدا ہوگی یہ ایک حضار سال پہلے 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 پیدا ہوگی یہ ایک حضار سال پہلے 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 پیدا ہوگی یہ اپنی طرف ہے اور بہرین احمد رضا نے اس کو نرہ نہیں کیا ہے بلکہ جو بجھگو نے جو تحیطہ رائی کیا تھا احمد رضا نے اس کی حفاظت پر بھائی بجھگو نے جو تحیطہ ہم کو بسایا تھا جو عجیزہ نے بجھگو نے دیا تھا احمد رضا نے اس کی حفاظت پر بھائی ہے سہیترہ سالانہ تمہیں احمد رضا اللہ ہم نے بہر بہر ملتی بھی ملتی بھی فرما ہوئے اُس کے لوگ کے برد ہی آنا کے حقوں سے چاہتے ہیں ویسے ہی ان کی حقوں میں قدرگو کا انا شابق ہے قدرگو نے اپنے امر سے یہ بتایا کہ اکھی کے آنسانے کا جانا یہ کوئی اچھت نہیں ہے وہ یہ قدرگو کا طریقہ ہے جب کس لوگوں نے یہ صرف ہاں سرینا مہنے قدرگو کا ایک تنسیت سے یہ شابق کر دیا اور ظنہ فالو پولے کا گانا الحمدللہ ویسے ایمان این اگرہ کیا کہ کہ سروے سروے تک پہ کر خانتکсы ہوتا ہے کہ سروے اس who مرزا پار آنسار ہے یہی امام احمد رضا کی بھی تعلیم ہے محلوب حقیقی صرف خدا ہے محلوب حقیقی صرف خدا ہے اس قندر مومن کی بیزا کا مجھے صرف خدا ہے اس قندر ہم خدا سے اگر محفت کرتے ہیں تو اس محفت کے کچھ طاقے ہوتے ہیں جو لوگوں کی خدا سے پورا نہیں کرتے وہ ہم خدا سے محفت نہیں کرتے ہیں محمد رضا خدا سے محفت کا دست کاما کرتے ہیں تو ہم اس خدا سے پورا نہیں کرتے ہیں اسی لئے ہم ہمارے خدا سے رضا کی باستر پتا ہے نارے ترکیری نارے تارا اگر آپ ایک محفت کے قریب میں رہتے ہو اور اس محفت سے آپ کو لگاؤ اس محفت سے آپ کو محفت دو اور اس محفت سے محفت اسے پورا ہوتے ہیں جنوانوں نے تو اپنی محفت کے لیے کسی آپ کی اس کو محفت کر لیا ہے اللہ یہ بھی محفت کی محفت اٹا فرمائے محفت سے کسی کو اپنی دو محفت کو اور کوئی جفاں سے محفت نے محفت میں رہا اور دیکھا کہ پانی کے وہاں بلوچو کرنے والا نہیں ہے توٹی سے پانی ہی کرنا ہے پانی فاستوز لائے ہو رہا ہے بتائیے اگر اسے دیکھ کر کے بھی آدمی چلا جائے اور کوٹی بھنگ نہ کریں پانی کی حفات نہ کریں بتائیے کیا اس کی اس محفت سے محفت اور عفیدت اور لگاؤں سچا کہلائے گا نہیں کہلائے گا سچی عفیدت اور سچی محفت اور سچا لگاؤں نکھ مانا جائے گا کہ اگر دیکھا کہ کوٹی سے پانی گل رہا ہے کوئی اُسوں برمیوانا نہیں ہے جد دعا جائے گا توٹی کو بند کرے گا کہ مجل کا پانی زائر نہ ہونے پائے مسلح کا پانی بھرداد نہ بھر پائے بھاری کھو رہی ہے اس دفاع سے دیکھاں کی باہر شاندار کم کا مسلح اور مسلح کی قدامیاں پڑی ہوئی ہیں اگر آپ بند کر کے چلا جائے کوئی مسلح کا حضہ بتائیے کیا اس سے مسلح سے بحق کرنے والا رہا جائے گا نہیں لیکن اگر اسے سچی محبت ہوگی تو فوراں دو کر جائے گا اور مسلح کو سمیتے گا اور مسلح میں ایک کنارے رکھ دے گا تاکی بھیگنے نہ پائے آپ مجھے بتائیے آپ کو محقت مسلح سے تھی یا آپ کو چتائی 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 سے محبت ہوگئی آپ کو محقت اس مسلح سے تھی آپ کو آگی دو کر سے محبت ہوگئی دو کی مسلح تو نہیں ہے محطہ مزلہ مسلح تو نہیں ہے چتائی مسلح تو نہیں ہے آپ کو مسلح سے محبت ہے موسیقی دعویٰ ہم جانتے ہیں ہم جانتے ہیں ہم اس لائک نہیں ہے کہ ہماری دبان سے جو نکلے احمد رضا کے مواثرین میں تھے احمد رضا سے بھئی محبت کرتے تھے جمعہ کے دن محبتہ میں بھائی کر رہے تھے آنکھ سے آنکھ جاری ہو جائے جب آنکھ کر چکے خادموں نے سکھا حضرت بات سمجھ میں رہی آئی کہ آپ کی آنکھوں سے وضو کرتے کرتے یہ آنکھوں سے آنکھ جاری ہو رہے ہیں حضرت سیدنا علی حسین عشفی میاں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں کتھ بے وقت کا جنازہ جاتے ہوئے دیکھ رہا ہوں یہ فرمایا حضرت علی حسین عشفی میاں رحمت اللہ علیہ نے تاریخ میں لکھا ہوا ہے اسلام ہوئی اور بھائی شریف سے طاقہ ہوتا ہے کہ امام احمد رضا کا آج انتطال ہو گیا ہے آج انتطال ہو رہا ہے خلیلی میں اور چھے رہے ہیں وہ کی چھوٹھا کی یہ نبی نہیں ہے یہ رسول نہیں ہے بلکہ نبی اور رسول کی امتی ہیں جب امتی کے شیفنے کا یہ آدم ہے کہ وہ کی چھوٹھا میں رہا ہے بھائی میں کیا ہو رہا ہے اسے دیکھ رہے ہیں پہل مصطفیٰ جانے رحمت ندی اے مارگوہ میں پہلے سے پوری شاہے ہیں آپ کو مصحصے میں رکھیں کوئی سوئے کوئی اپتا جو دی بات ہے جب ان کے جدہوں پر دے کے ہیں شاہ نے بھمانا کی دھوڑی مہترہ جب یہ آدم ہے مہترہ آدم کا تارے بچی تارے تارا ان کے جسے تارا رکھا رہا ہے خیلی حسین اچھرو پی میاں رحمت اللہ بڑی پازمت شہس کی ہے تشریف لے گئے آپ نوافِ رامپور کے علاقے میں رامپور کا علاقہ بہت بچھول ہے رامپور بھرینی مرادہ بال تشریف لے گئے اور جب آپ کے بارے میں نوازے رامپور کو معلوم ہوا کہ حضرت سیدناتی حسین اشترکی میاں ایک بہت بڑے گوڑے ہوئے ہیں تشلیف فرما ہوئے ہیں تو نوازے رامپور نے آپ کے پاس عریضہ پھیجا حضرت میرے بھی غریف خالق کو رونت پرش دی جائے حضرت نے اس کی دعوت کو قبول کر لیا اور جب نوازے رامپور کے گھر آپ پہنچے تو اس نے آپ کو اپنے تفسر بکھایا گردی کا موثم تھا لوگ سوال نے آگر سے بیٹھ رہے نوازے رامپور خورتہ جی میں پیچھے سے پنکھا جلنے لگا اسے لوگوں کو چھوٹے نہ چاہیے کہ اللہ وآلہ کی بارگاہ میں بھرے سے بھرے کبھیر کبھیر بھی اگر پہتے ہیں تو نیاز مندانہ انداز میں پہتے تھا کیونکہ پہلان ان کو مل جائے ان کو بکتے مل جائے حضرت علی حسین اشترکی میاں تشیر خرما ہے پہت پہت نوازے رامپور خورتہ جلنے لگا چند لوگ پہتے تھے جس میں سے کسی نے آباد کی اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ نہیں آجائے مہت بڑی شخصیت آئی ہوئی ہے اگر کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ نہیں آجائے جوان کے لوگوں کے جوانے جوانے رامپور خورتہ جلنے لگا ہمارا یہ بات ہے ہم اس کو پوچھنا چاہتے ہیں میں اپنے نوجوانوں سے نہ ہونا اگر آپ کی آبادی میں آجائے مجھل ہے تو ان کے پانچ پرکھیں تو آپ دنیا کی بات نہ کریں اس لیے کہ آپ جو بھی دنیا کی بات کردے ہیں جب ان کے ہاتھوں دیکھیں تو ایمان کی دیکھیں باتوں سے سن لیا کریں تاکہ آپ کے ایمان ایک بات کی پیدا ہو جائے کہ شرکے فریقہ آپ کے کھٹے میں آئے تو اسے پلدوں پھر آپ نے نہیں کی کوشن کریں اگر پیلی ہمارا ترکی رہاں سے لوگوں نے سوال شروع کر دیا آپ نے جواب دیا شروع کیا اتے بات ایک آدمی پیشے سے پوچھتا ہے حضرت میرا ایک سوال ہے فرمایا کیا سوال ہے خوشنے کا ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اس کی دعا کو قبول قوم کرتا ہے حضرت علیہ حسینؑ اشراحیم یا رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاعت فرمایا یا یہ بھی کوشنے کی بات ہے کہ دعا کم قبول کرتا ہے ہر بندے مومی جانتا ہے کہ دعا خدا قبول کرتا ہے بندوں بندے جب دعا کرتے ہیں تو ان کی دعا خدا قبول کرتا ہے قرآن کا اشاعت ہے وہ جی وہ جعوت سے جائے گا دعا ہے جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکارتا جراہ دیتا ہوں اگر ایک مرتبہ بندہ کہتا ہے یا الہراب یا اپنی جن کرتا ہے بندہ تو رب سے قدیر اپنے کرم سے ساتھ مطبع فرماتا ہے لَبْفَئِقَ يَا عَبَدِي لَبْفَئِقَ يَا عَبَدِي اے میرے بندے میں ہاتھ ہوں بتا تو میرے سامنے کون کی حاجت لے کر آیا ہے بندہ جب دعا دعا کرتا ہے دعا کرتا ہے تو اسی دعا اللہ قبول کرتا ہے اب اس نے دوسرا سوال کیا حضرت یہ بات تو سمجھ میں آگئی کہ بندہ جب دعا کرتا ہے تو اسی دعا خدا قبول کرتا ہے لیکن یہ بھی بتا دیں کہاں سے اسے پورا آ جائے کہ وہ دعا کو قبول کر لے کہاں سے بندہ پکائے تو وہ دعا قبول کر سکتا ہے حضرت علی حسین عشدینیہ علی رحمت ورحلہ نے ارشاد کرنایا کہ میں اسے کہیں سے پورا آئے اے نمات ورنو بطن ورنو جہاں تمر کرتے اسے پکائے کیونکہ ساتھ تمہاری طرف اپنی رحمت کے ساتھ متوجہ ہو جائے گی کہیں سے پکائے وہ تمہاری دعا کو اگر قبول کرنا چاہے وہ قبول کر لے گا جب یہ دو سوال اس نے کیا اور حضرت نے اس کا جواب دیا اب ذرا اس کا کی سوال سنئے وہ کہتا کیا ہے مولانا لوگوں کو خوشانے کی کوشش کرتے ہیں اور اب تو خودنے کا عجیب حمل ہے آپ سے حضرت حضرت کہہ کر کے مسئلہ پوچھا جائے گا شریعت کی بات پوچھ جائے گی اور دیگر ہی جازت پہ رکاک کرتے اسے پارت کر دیا جائے گا اور اس میں لکتہ پیانی کی جائے گی یہاں انہوں نے یہ غلطی کی یہ فرا کے باروں میں یوں کا حضرت ایسے سکنوں سے ہماری حفاظت فرمائے حضرت علی حفاظت فرمیہ نے جب دو سوالوں کا جواب دے دیا اب اس کا تیسرا سوال سنے تو کہتا کیا ہے حضرت اب بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہاں وہ کیا کہاں آپ نے فرمایا کہ دعا ہوتا قبول کرتا ہے اور آپ نے یہی فرمایا کہ اسے تحیل سے پکارا جائے وہ دعا وہ قبول کرنا چاہے تو کر سکتا ہے تو ساتھ یہ نہیں سمائے میں آتی ہے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی مصورت گتا آتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ وہ جھر دلے جاؤ اگر کوئی مصورت گتا آتا ہے تو کہتے ہیں اگر میں چلے جاؤ اگر کوئی پریشانی میں مقتلعہ آتا ہے تو دہا جاتا ہے اس پہلائی چلے جاؤ جب آپ آپ پھٹ فرما رہے ہیں کہ دعا کوئی مصورت گتا ہے اور جہاں کہ ہی سے پکارا جائے اگر وہ دعا رمون کرنا چاہے ہوگا تو کر لے گا کہاں آپ مصورت گتے ہیں تو اس پہلائی چلے میں مقتلعہ آتا ہے جاں پہلائے آتا اور بلی آتے لیے تم کو سوچا جانا پڑے گا اگر کسی کو کوئی مصورت گتا ہے تو اسی سپا کے لیے اسے سیدنا سالا مصورت خاضی کے دربانے جانا پڑے گا اگر کسی کو عوضات کی حاجت ہے تو اسے پہلائی نماز کے دربانے جانا پڑے گا آپ لوگ یہ دیکھتے رہے جب خودہ دعا قبول کرتا ہے اور تہیر میں اُتارا جائے وہ دعا کو قبول کر لے گا تو آپ لوگ مزاروں پہ کیوں بھیجھتے ہیں اس نے جب یہ کسرا سوال کیا حضرت عبی حسین اشرف ہی میا رحمت عبادت عبتانان اللہ نے خود و عطا کو آنسی آنسا فرمائے یہ سوال جب اس نے کیا حضرت نے اسے فرمایا تریبہ جاؤں وہ فیجے تھا تریبہ آ گیا جب تریبہ آیا تو آپ نے کہا بیٹھ جاؤں تاکہ لیسے وہ بیٹھ گیا اور نوازے رامبور پیچھے پر پنگا جھن لگا ہے وہ بیٹھا رہا تھوڑی دیر حضرت نے اسے کچھ جواب نہ دیا نہ اس کی طرف کو اچھے فرمایا نوازے رامبور پہ دسکور پیچھے پنگا جھن لگا ہے آپ تکھی فرمایا مطقہ حاموس ہے تھوڑی دیر کے بعد آپ نے بہت جواب دیئے ہوئے اس سے یاد کرمایا اب تم اپنی جگہ پر چھلے جاؤ وہ بیچارہ اچھو اپنی جگہ پر چلا ہے تھوڑی دیر ہوئی پھر آپ نے فرمایا سائل کی گھر گیا سوال کرنے رالہ کانا ہے اس نے کہا کہ حضرت آجے کو کہاں قریب آ جاؤ وہ کہتا ہے اگر آپ نے ایک مردوہ کو بلا کر کے لئے عزت دیا ہے کہ بھری میں دل میں آپ نے تلیل میں بلا کر جایا اور کوئی جواب نہیں دیا اور آپ نے لگا دیا یا آپ نے اسے کون بے عزت کرنا چاہتے ہیں وہ بیچارہ دیرہ تھا ہو سکتا ہے کسی جو رسونے کا شتاہ رہا ہو ورنہ اللہ والے کسی کو بے عزت نہیں کرتے ہیں لگتی سے ان کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے وہ عزت والا ہو جاتا ہے اب جو ان کی بارگاہ سے ملتا ہے وہ بے عزت ہو جاتا ہے سہی تو والا حضرت نے فرمایا ہے جو تیرے در سے یار پھیلتے ہیں جب بہدر یوں ہی خار کرتے ہیں جو اللہ والوں کے درواز سے مہمور رہتا ہے وہ دنیا میں کی سن ہی ہو جاتا ہے اور آخرت میں تو زلط و رسوائی اس کے حصے میں آئی جائے گی حضرت علیہ السین اچھ رسینیہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا آؤ آؤ میں تمہیں دیشت نہیں کرنا چاہتا ہوں تم قریب آجاؤ پھر دوبارہ آ کر کے بیٹھ گیا اب آپ اس سے برماسے ہیں یہ بتاؤ کہ جب تم وہاں تھی تب تمہیں پنکھے کی ہوا لگ رہی تھی یا تم میرے پاس آئے تب تمہیں پنکھے کی ہوا لنے لہی ہے اس نے کہا نہیں حضرت جب میں آج پہ تک قریب آیا کیا مجھے پنکھے کی ہوا لنے لیں میں جب پھول تھا تو مجھے پنکھے کی ہوا لنے لہی تھی اب آپ نوادے رامپور کی طرح ملوجہ ہوئے اور فرمادے ہیں نواد صاحب یہ بتائیے کہ آپ پنکھے کی ہوا مجھے دے رہے ہیں کی کسے دے رہے ہیں نوادے رامپور کی بات ہے آپ خود کہیں گے وہ نواد رامپور کی ایسا ویسا نواد نہیں تھا بڑے علماء اس کے سربار میں آ کر کے اس کے سامنے پھائز کر کے اور اس نے اس کے سب کی طور پھائز کرتے تھے بڑے علموں میں پہوچھتے تھے ایک داد تاریخ میں امام احمد رضا کی ایسی ملتی ہے کہ جب نوادے رامپور نے اپنے ہاں بلایا تھا تو آلہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ میں نوادوں کے احترام میں تو جانتا نہیں ہوں اور میرا دھر بھی ایسا نہیں ہے کہ میں نواد کو اپنے ہاں بلا تکوں آلہ حضرت نے اسی لئے کسی موقع پر فرمایا تھا کروں مدھے اہل دواردہ پر اس بلا میں میری بلا میں جدا ہوں اپنے احترام کا یہاں پہر اہلہ نہیں حضرت حضرت رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا نواد سار آپ مجھے پر مطل لے ہو کیسے پر لے ہو اس نے کہا اوہل دواردہ کسی کیا حضرت ہے کسی پر پنخے پھروں اس جانتے تو میرے ہاں نہ جانے کتنے نوست چاہاں ہیں جن کو میں پنخے جو خوب میں مطیعت کیے ہوں کہ وہ مجھے پنخے چھرے میں تو آپ کی طاقی میں آپ کے احترام میں پنخے چھر لہا ہوں آپ اور باز مستہ ہے میں جانتا ہوں آپ کا مقام اس لیے میں آپ کو پنخے چھر لہا ہوں ورانا اس کی حیثیت کیا ہے اس کے دنے جانے کتنے میرے ہر لوگتر چاہتے ہیں اب جب نوادرہ پورتہ یہ جواب سنا گیا تو حضرت نے گسہ ایسے پرمایا تو بات سمجھ میں آئی کہ حضور خود سے انتصوری کر دیجئے آپ نے پرمایا سن جب تو دور تھا تو پنخے کی ہوا تجھے نہیں مر لہی تھی لیکن جب تو میرے قریب آیا تو تجھے کی پنخے کی ہوا پنخے کی ہوا تجھے نہیں بھی جا رہی ہے پنخہ تو میرے لئے جانا جانا ہے لیکن تو میرے قریب آیا تو تو ہی اسے پیش جاہ ہو گیا کبھی تیری حیث یہ نہیں تھی کہ نوادرہ پورتے پنخہ جھنے سے تُنے آوا کے لے ہم اپنی آمان دو اسی لئے اللہ وانہ کے ہاں پیش پہ ہے کہ ہم سان دے ہیں کہ یہ بنیزار ہے کہ بودھر ہیں ان کی زمانہ میں معاقہ نہیں ہے کہ یہ سوا دائیں گے تو کون اوال ہو جائے اسے لئے اللہ وانہ کے ہاں اپنے پہ رہے رہی ہے اس کو اس لئے بھوچ ست رہے تاکہ یہ ہمت کا جیتا ہے کہ بھی عطا کر دیا جائے مانہ صفیل سالے رسالت ان سے روکت ہمارا تیزہ ہے دیتا ہوتا ہے مدرگیہ تیزہ ہے جیتا مطفیہ ہے آرہ حقہ فرماتے ہیں گھنڈا گھنڈا نیتا دیتا ان سے رم ہے تیزہ کے یہ ہیں رب ہے موٹی یہ ہے آسن رسط اس کا ہے کھلا پہ یہ ہے آپ لوگ اس عظیم دربان میں حاضر دینے کے لئے آئے ہوئے پرانی شاہد کرناتا ہے جو دکھر ہمارے یا ملہا لوگوں کو اللہ کے دنہ کی آسنلہ کے رہو جو حضرم دین ہیں ان دنہوں کو بھلاو نہیں اگر اپنے مادی کو یاد رکھو گے اپنے گھدرے ہو رب کو یاد رکھو گے تو منصفل کے لئے جاہو مرد مرتب کر سکتے ہو اگر اپنے مادی کو تم نے بھلا دیا تو کام بھی بھلا دے گی تاریخ بھی بھلا دے گی جو قومیت میں اصلاف کے خلیدے سے بھٹک جاتی ہے وہ ہی سرنا دودھ ہو جاتی ہے اور جو قومیت میں اصلاف کی طالب سے یاد رکھتی ہے آنے والا زمانہ بھی انہیں یاد رکھتا ہے اگر آپ ضرورت اصلاف بھٹک جاتی ہے لیکن لہتنجل شیدہ نسلواری سے یہ بازو میرے آدمائے ہوئے ہیں جو لو سبح کی نیز کو پربان نہ کرنا جانے جو لو اپنا تین سی واطنہ پربان کرنا جانے وہ اپنی جان پربان کیسے کر سکتے ہیں میرے نوجوانوں جگہ جگہ کے تُبھے تھک سکتے ہیں ہنگا میں نشاہ سے لجتے خوابوں کیرہ بدل دالو غلط رویسی منازیر کا بور بہتا ہے مسافروں رمشے کارما بدل دالو تم یہ سمجھتے ہوتے جوانی ہے ہم جوانی کی حوانی پر انہوں تک پائن رہے گی دیکھنے ہی نہیں ہو جن کے محلوں نے ہزاروں ہنگی کے بھانوں سے جاروں کی سبر میں ہے اور نشان کچھ بھی نہیں جن کی آمت کی سدا تھے کون سے خیار جماں بھوڑے سبری کی سبت میں پہدلا کچھ بھی نہیں لارکن کی جانی نہیں ہے یہ موسیقی موسیقی مولانا اے بائنات بیوپاکستانہ مصدر میں خطبہ دے رہے تھے خطبہ دے رہے کے لئے آپ پھرے ہوئے اس باقے ایک آدمی ہے خیل ہو جائے کہاں مرمانی مجھے آپ سن سوال کرنا ہے مجھے سن سوال کرنا ہے مولانا اے بائنات میں برمایا سات سوال کرنا ہے اس میں کہاں مجھے چار سوال کرنا ہے حضرت عبید عزی اللہ تعالیٰ برماتے ہیں چار مہیں تم چاریس کرو چل پھرے گا ہوں یہ تو بابل اے مجھے اے مجھے کا کروازہ اور اے مجھے کا کروازہ جب ہونے گا تو اسے کتنی ساکتے میں مکنے پیلے گی کوئی اُساہ دازہ نہیں لے جا سکتا ہے حضرت عبید نے فرمایا چار مہیں چاریس کتھو اس نے کہاں مہیں تم چاریس کرنا ہے فرمایا سوال کیا کچھ نہ چاہتے ہیں اس نے کہا ہم کو یہ بتائیے کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے دونوں میں بڑھ آپ کے لئے سے قریب ہیں یہ مائی بھی قریب ہیں حضرت نفیر ایسلاف بھی قریب ہیں لیکن انسلم میں زیادہ قریب کیا چیز ہے اس وقت میرے آپ کہیں گے کہ مائی زیادہ قریب ہیں تو آپ قریب ہیں اور یہ مائی زیادہ قریب ہیں مولانک آئنات سے اس نے سوال کیا حضرت یہ بڑھائیں کہ قریب کیا چیز ہے اور زیادہ قریب کیا ہے اور دوسرا سوال یہ ہے ضروری کیا ہے اور زیادہ ضروری کیا ہے اور دیترا جواب یہ ہے مشید جاہے اور زیادہ مشید جاہے اور دھوڑا جواب یہ ہے تاجر کی تیز جاہے اور زیادہ تاجر کی تیز جاہے یہ چار سوال حضرت علی عزی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شائع نے کیا آپ نے کتنا شاندار قواب کیا کوپے کی شاندار مزید کے جروتی وار پہ ہو سکتا ہے یہ جوابات پھپ ہوئے ہو مادہ اکرینہ کی ساتھ فرماتے ہیں تو میں نے یہ سوال کیا قریب کیا ہے اور زیادہ قریب کیا ہے سن میں دکاتا ہو قریب کیا ہے قریب قیامت ہے میرے آقا فرماتے ہیں کہ قیامت قریب ہو رہی ہے حضرت علی فرماتے ہیں قیامت قریب ہے لیکن اُسے باؤجور ہاتھ میں سے ہر شخص پچھاکے کہہ سکتا ہے کہ انسان قیامت ہی ابھی بہت کچھ ہونا ہے ابھی تو بہت کچھ ہونا ہے ابھی تو نرکے نرکے سے گورنی شاہی کروارے نہیں ہے اُسے بہت کچھ ہونا ہے جو عرض کے لئے ہی تو بہت کچھ ہونا ہے ابھی بڑی بڑی نسانیہ جاہے ہوئے ہیں ابھی بڑی بڑی محصیتوں آپ کے سرکانیہ ہیں بڑی بڑی نسانیوں میں سورت سورت پر رہائے پر سلسل بھی مکلے گا توبارا توبارا بند ہو جائے گا محسوس مات ہو جائیں گے جاپسل آدھ میں کریں گے بڑی بڑی نسانیہ سلام جنیوں پر تشیف لائیں گے امامی محصیت کا ضرور ہوگا ابھی بہت کاری نسانیہ باقی ہے اس لیے آپ پسل کھا کرتے کہہ سکتے ہیں اور اگر آپ کو در ہو تو میں تو نہیں در پا مجھے محصول پاک تو بھرمان پر یقینے کامیر ہے یقینے کی ساتھ ابھی قیامت نہیں آ سکتی ہے میں سنکھا کرتے ہو سکتا ہو کہ ساتھ قیامت نہیں آئے گی لیکن حضرت علی فرماتے ہیں قیامت قبیر ہے اور موت زیادہ سکتی ہے قیامت کے لئے تو قسم کھا کرتے ہیں کہ اس ساتھ نہیں آئے گی مگر کوئی حضرت علی فرماتے ہیں کہ قسم کھا لے کہ یہ آئے اس ساتھ مجھے موت نہیں آئے گی اگر کوئی لوگ سامنے آ جائے تو ہم سب لوگ مل کر کے اس کی زیارت کر رہے گی حضرت علی فرماتے ہیں ہم اس کی زیارت کر رہے گی یہ جات ہے کہ موت نہیں آئے گی موت نہیں آئے گی حضرت علی فرماتے ہیں قیامت قبیر ہے لیکن موت ساتھا قبیر ہے موت کے موت سے کوئی باہر میں یہ نہیں کر سکتا ابھی دو ہفتہ پہلے میرے سامنے جو ایسا مندر آیا کہ میرے پیر کا جگراتی آئی دھر سے اُدھر ہو گیا ایک گھر میں جو میرے پریسکنی بھی تھے ایک گھر میں نیوار پوٹی کیا نکاح ہونے والا ہے اس کو سلامنا کر کے رکھا گیا ہے اور دوسرے کمرے میں ناپی کا جنازہ رکھا ہوا ہے کہ صرف پیر پوٹی کی حقصتی ہو رہی ہے اثر سے پہلے اور اثر کے پاس ناپی کان کیا کا اُدھرہا ہے یعنی دو ہفتہ پہلے مندر میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا کہ ایسا ایسا مندر ہوا ہے اور میرے احباب میں رہتے اور دی چھے شعفیس جنوری کو میں ایک ہچے تک سے نوجوان کی کا نکاح پڑھایا اور ابھی کیا ہے مارس تو اسی نوجوان کی میں نے نمازے جنازہ پڑھائی ہے کس چیز پر نازہ ہے کس چیز پر کھمند ہے مارس تو تمہیں کام والے رکھ سے جس نے دھوکے لے رکھا ہے وہ بھی تہتا ہے اجرالت صلاح اجرالت صلاح اور کامیابی کی طرح آپ سمجھے ہیں کہ مارس تو جب تک نہیں جائیں گے کامیابی نہیں ملے گے سنو بھنو سیدنا سارا مسید آجی نے اسلام کی پتا کے لیے محطت سے پتا ان کو آم درنے کے لیے انگ آم کی تبلیس کھانے کے لیے اپنی جان کو پھبان کر دیا تو اپنے محطت سے مقام دیا کہ ایک ازاز سال ہو گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے مٹ گئے نمی کا ہے نمی دے گا جب ہی سر کا پیرا مٹ گئے مٹ گئے محبت ڈالا لگ جائے گا آج بہت جب زمانی آتی ہے اور میں اپر سبزرہ کرنے کے زمانے کا اطمان بھی ہو جاتی ہے مگر قرآن خورماتا ہے انجام مانتے لو آلہ خواہد ہیم قیام رکھے جن محبت ڈالا لگے گا وستقل منعیتی ہیم اللہ سے ہاں تمہارے ساتھ کریں گے تو تک ادو اجن ہم یہ تمہارے پر جواہی سنگے کہ کہاں کہاں گئے تھے کس زلماں گئے تھے کس بسکاری کی سکتر جائے تھے ہاتھ سے تم پر تمہیں سکتر ملنی کی آتھا ست پر ست گواہی دیں گے تب نہ کوئی کنسی سر یاد آئے گا نہ کوئی ایکٹر یاد آئے گا نہ کوئی حلق کا سائل سر یاد آئے گا اگر کوئی ساتھ کام آئے گی تو مصطفہ جانے